جیسے ایکسپیرینس تھے وچی میں لنکے گیا نا میں نے سب تو بد تکلیف دن ہوئی ہے جدن میں وارڈ دے وچ جا کے تینک دن بعد میں نے ہوش آئی مرکے بڑا اپریشن ہونا سی تیران باران تیران کھینٹی دا اپریشن سی او دوں گا پھر میں پوری رات بھی ہوش رہا تے اگلے دن جدوں خوش آئی تو میں نے کہندے پہ ٹھیک ہے تم وارڈ وچ چلا جا وارڈ وچ گیا تے میں نو ٹھیک لگیا میں پراف جی تنوں مہکیا پہ میں تاں میں نو لگتا پہ میں نو اٹھن نو کوئی پرابلم نہیں میں نو اٹھنا چاہی دا تے میں اسی جو کسی کا لیا اسی اٹھ کے میں ترکے باتھروم چلا گیا اور جدوں گیا میں باتھروم جا کے ٹوالٹ والنوں چلاتا میں گیا جدوں میں اٹھ کے تریا باہر نوں جتے درواجہ سی ادھن اور شیشہ سی اور درواجہ جو باہر ہونا تا ہوئی اصلی شیشہ تے میری نگا چل گئی جدوں میں اپنی شکل دیکھیں نا سب تو بڑا چٹ کا میں نو اس ایکسیڈنٹ کے پراتی ادھو لگا اپنے آپ نو دیکھیں پتہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ایہے میری میری سردے وچے نیا زیادہ سٹا سی پہ انہوں نے کیس کٹھنے پہ میری ایتھے نکھتے کانتے ایتھے موں کے ایتھے گلیڈنگ جہا دے اسی انہوں نے گاڑی کٹھنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو اسی جندگی اپنی مرجی دیں کسے نے بھی جدہ مرجی دیں پر ساڑھا جیڑا اپنا لائف سٹائل ہے ساڑھا اپنا جیڑا پیاریا گرو ساڑھ دے پراتی اسی کوئی اتنا بیلنگا دا جیوان تھوڑے جین دیںیا جڑے لوگ نیو جیلینڈ دے وچے جڑے دوش لاؤں دے ساڑھے تے جڑے پنڈ دےیا ساڑھا پنٹھ پریت تون دے ہو نہیں ساڑھے کوئی انہیں ساڑھے رہ کے گئے جڑے تو پنڈ دےیا ساڑھے ساڑھے جکو او دوش تھوڑوں کٹ سکے پہ ترم دا جیوان نہیں جین دے اپنے اپنو دیکھ نہیں ہویا میں تو میں اس پر لے منشن نہیں کیتا وائپ سی میری او تھے میں او دن آج دا جکر نہیں کیتا پر میں نو پیڑا ان میں نو کہا پہلے میں تم میں نو سمجھنا آئی میں نو ڈاکٹرہ نے لیا کے کہا پہ ہلو ہینڈسم اس پہلے میں نو سمجھ نہیں آئی تے دوچی بار جدو میں تینہ ہافتے بعد کر رہے آئے منڈا آیا دسک سال دا ویر او تھے ہسپیٹل سکے جدو او دینہ فون تے گل ہو گئی دو تینوری پہلے دو تینہ دینہ ایک دام جدو ہوش آئی ملو تے باقی روز ایک دو بری دنگل ہندی گئی پر جدو کار آیا نا میں تے او جتھے میں روم دے ویچ سی او آیا آکے اوویسیل تے دماغ ویچ سی پہ بڑا ایکسیڈنٹ ہویا ہے سٹان تا ہونیاں پٹھنیاں ہونیاں بچے ٹی وی تے سارا کچھ دیکھتے ہیں ٹی ایکسیڈنٹ کتنا دے ہندی اکٹھا باتے کتنا دے ہندی جڑا انہیں دینہ ہوسپیٹ رہ کے آیا انہوں نے دا جا سی نا گل نا دا پٹھنیاں تو تا کوش نہیں ہونیا پر جتا ہونے میرے انہوں دیکھا انہوں نے ایک دام میرے انہوں نے گل کر لگا تے وہ گل ایس طرح کیتی جدہ لاؤسٹ ہو گیا انہوں نے ایک دام جتا ہم نے میرا چیرہ آئی تھی تو اتنا ہاں مطلب مو ہور پاس سے انہوں گل کری گیا کر کے ایک دام میں نو دو سیکنڈ نہیں لگے اس گل نو سمجھن لئی پہ اے ایکسیپٹ نہیں کر سکیا میرا چیرہ دیکھ کے ادھے برین دے ویچ جڑی پکچر بڑی ہوں او دے ویچ فٹنی ہویا پہ ہاں اے میچ کر گئی ہے اے اوہی ہے او واج دے نار گلنا کر دا رہے ہیں میری نار شکل دے نار نہیں امیل کھا سکے حالانکہ اپنا ایتھے گل بھی کر دے رہے ہیں پہ کوئی کش نہیں ہے دے ویچ جڑا ترمیان تھا ڈے بانے شریرک بنتر دے ویچ نہیں ہے گا پہ رہا او گلہ کیڑیاں بڑیاں سوکھیاں سی ادھن چٹکا لکیا ادھن جڑی جدو اسی پائی تارو سنگھ دی جنہ دی گل کر دے پہ کی گل کی ہوئی جا رہے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں تو رپے اس پاس ہی نہیں ساڑھا دماغ جڑا اکثر ساڑھے اندر سوال دیا سوکھا لگ دا بندہ کتنے شب ہو جا پھر ساڑھے کو لوجک بھی یہاں پہ جتے داریاں تو میں ہونے یہاں کنے بندے ہیں ساڑھے بنج پیارے ہیں داڑی کے سارا کچھ لے کے کار پاکے بیٹھے ہیں کی کی تنی جال میں ہیں بندے جلم کر دے آتیا چار کر دے ٹکہ کر دے آساڑی نار پھر بھی جدو آپ جڑی ایڈیالوجی دے نار جی نہیں ہے جیدے لئی سنو پتا جو کچھ ہویا ہے اوہ دے چھ میرا نجی نیسی کچھ بھی جڑے بندے روڑا پاؤں دے نار پہ پیسہ کھا گیا جی یا کر گیا یعنی پیسہ کھا لینا آ کر لینا ایڈن دی گال ہوندے انہوں نے دا کوٹا چک سیٹ کسیٹ کے مار دینا سی ہون تک کرجے تھلے رہے ہیں سی دس ملین ساڑھے دس ملین دی جگہ اوہی قیمت اچھے گہا انویسٹ کر آنگے دیکھا گے کہ داں اوہ بندے آپ تا چار چار سو ملین دا دعویٰ کر دے جیس سنو کے اندے پہ انہیں دے بچوں انہیں کھا جانے نہیں تے آپ کے نکھاتے ہونگے انہیں ہوتا گلے نہیں سی اوہنہ نو بھی پتایا پر جڑا جس بچارتا رہنہ لے کے تسی جینے ہیں اوہ نشایا اوہ کھرا کیا تھوڑی اوہ تو بینا تھوڑا تکلیفہ بچی نام کے بندہ جی لیندہ بچارتا رہا شڑ کے جینہ جہاں گروہ صاحب دے ویلی ویسی گل کر دے نا پہ شیم پاتشاہ دربار صاحب شڑ کے چلے گئے دوجہ پاتشاہ گروہ انگا دیو جی کرتار پر شڑ کے چلے گئے مطلب بلڈنگ کوئی ضروری نہیں سی پر اوہ جڑی ایڈیالوجی دے لے جیندے سی نہ ہو اوہ ننو لگیا پہ جی میں اتھے رہا میں نو سمجھوتے کرنے پیڑنے ہیں کہ نیا موتا مروں گا جدو میں ادھے نا گیون ٹیک کروں گا نیگوشیٹ کروں گا پہ ہاں دس آجاو کوئی رائل ملک کر لینے ہیں یہ نا بادا ہے میرا گروہ صاحب دے ناڑو دوجہ پاتشاہ نو تیجہ پاتشاہ نو چوتھے پاتشاہ نو اپنے پروار دین پانجوہ پاتشاہ پیک حد تک جانے کسے چوٹی تک گیا سکے کشی حد ہوئی ہے حد ہوئی ہے کیتے کوئی کرامات کوئی ادھا دی شکتی جنو سمسکھایا جاندہ ہونتے سنگے آئیں اتنا پہ جی او او بہت بڑایا او آکے رکھوالا ہو جاندہ کچھ نہیں کچھ نہیں دلتا ہے نہیں تا چیڑے جنہوں اسی گروہ صاحب نو کہنے خود رابط سے گئے اسی چانسہ دین لے اسی کہہ دین نہیں ایک اللہ پہ نہیں جی دنیا نو لیسن دینے اسی تاں ایک انسان بھی جندگی جیئے نہیں ادھا نہیں کوئی شکتی نہیں آئیتا تھی جن جتھے گروہ صاحب یہ کہنے دے نا پہ سلحی تے نرائن راک وہ بھی جیڑا ہے نا وہ جیڑا لاؤ آف نیچر دیگا لیا جیڑا جیڑا سما بیٹھا جا رہے آیا ادھا ادھا قدرت دے انہا نجمہ نو سمجھ کے انسان نے پہ کیڑے منوک دے کیونکہ منوک ترتی تے امپورٹنٹ ہے اے دے شریر دے کیڑے حصے دا نقصان ہونتے کیڑے قنون انو توڑن کر کے نقصان ہوئے آیا ہو تے اوہ دی بدل کیڑے قنون دے کیڑے حصے نو مڑ کے لگو کرن دے ناڑ وہ نقصان جیڑا پریا جا سکتا ہے وہ سمجھ کے کردہ جا رہے ہیں اسی ست میں پاس شادی گل کر دے ہیں پہ انہوں نے دباہ کھرنا کھولیا اسی دس میں پاس شادی بارے اسی گل کر دے ہیں پہ جو دوں شورا بج جامنا دے تے اوہ دا علاج کیتا گیا جن نے ایک سادن سی منوک دے کوڑ وہ کیتے گئے ہیں اوہ تو بینہ کوئی شکتی نہیں ہے ہاں کین نو جدو بندہ بھی ہوش ہندہ انہوں کوئی صد نہیں ہندی کوئی بندہ کیا ساکتا بلے جی یہی چلا گیا سی تو رون جا کے مڑ کے آیا آکے آپ اپنے تھانو ٹرمٹائز ہونے ہیں توسی جدو تھانو نائٹ میر ہونے ہیں کوئی دن دے جڑی ہیں کوئی دے گلن نیڑے تیڑے بھی نہیں ہونے ہیں او دن دے کھال ہونے ہیں جڑے ڈرونے ہونے ہیں دے کچھ کھرب بھی کر دے تھوڑے اندر جن نے کمجوری مانسک تھوڑی انہیں جا دے آکے جن نے جا دے آس بدا آکے رکھ دے ہیں جن نے ایکسپیکٹیشن جا دے ہونے دیا تھا انہوں نے جا دے تھوڑا نقصان کر دے نہیں تھا جڑا آج بھی سڑے لے میں جن نے سننے آڑے بھی انہوں نے بینتی کر دے ہیں وہ تیاں فڑا مرندی لوڑ نہیں ہے اپنا جڑیاں گلنہ ریڈیو تو کر دے رہے ہیں نا آٹھ دا سال جنہ چر ہو گیا سنو کر دیا نو جتھے آج کھڑے ہیں اسی اتھے جان لئی شاید سنو دا سال ہور لگ جان لئی سی جڑیاں گلنہ اسی کندے سینہ پہ اے تیر جڑیاں اے بہت گنڈا گردی کر دی ہے بہت تکہ کر دی ہے تیرے بہت تاکہ کر دی ہے